السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللہین اصطفاء اما بعد میں آپ کا میزبان محمد فتح حالم ندوی استقبال ہے آپ کا رائٹ وئی یوٹیوب چینل پر ناظرین اعتقاف میں بیٹھنے کا کیا وقت ہے کس وقت بیٹھنا چاہیے اس تعلق سے گفتو کی جائے گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرلوں کے لئے حضرات نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسی طرح کی ویڈو پاتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے تو دوستو رمضان المبارک میں مسنون اعتقاف ادا کرنے کے لئے بیسویں تاریخ یعنی رمضان کی بیس تاریخ بیسویں روزے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اعتقاف میں بیٹھنا پڑے گا یہی چار اماموں کا مسلک ہے اور اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ راتیں دن کے تابع ہوتی ہیں یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے تو دن بعد میں آتا ہے رات پہلے آتی ہے اسی وجہ سے کہ مغرب ہی سے یعنی اگلا جو دن ہوتا ہے اس کی شروعات رات سے یعنی مقصورہ جو غروب ہوتے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ تراوی رمضان کی پہلی رات کو پڑھی جاتی ہے اور شبوال کی پہلی رات کو نہیں پڑھی جاتی ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہاں سے شبوال کی تاریخ کا آباد ہوتا ہے تاریخ کی ابتداد ہو جاتی ہے اسی وجہ سے شبوال کی پہلی رات کو جس دن رمضان مبارک صاحب ہوتا ہے تیس کو اگر چاند دیکھ جاتا ہے تو اس دن تو پھر اس رات میں تراوی نہیں پڑھی جاتی ہے یا پھر پورے تیس دن کے روزے ہوں تو تیسوے دن کے بعد جو رات آتی ہے وہ شبوال کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس رات میں تراوی نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ رمضان کی پہلی رات یعنی رمضان کا جو چاند دیکھتا ہے وہیں سے رمضان مبارک کا مہنہ شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس رات میں یعنی رمضان کی پہلی رات کو تراوی پڑھی جاتی ہے اسی وجہ سے کوئی دو تین دن کے اعتقاف کی نظر مانے تو اس کے لیے بھی غروب شم سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آنا پڑے گا اور اعتقاف یعنی نظر کے اعتقاف کا جو آخری دن ہوگا اس دن سورج غروب ہونے کے بعد اسے نکلنا پڑے گا تو لہذا رمضان المبارک میں بھی مسنون اعتقاف ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیسوے رمضان کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جانا ضروری ہوگا ورنہ اگر کوئی مغرب کے بعد آتا ہے یا عشاء کے بعد آتا ہے تو اس کا یہ مسنون اعتقاف ادا نہیں ہوگا جو سنت کفایہ مسنون اعتقاف ہے اس کی یہ سنت کفایہ ادا نہیں ہوگی بلکہ اسے اعتقاف سے بیٹھنے کا سواب تو بھرکور ملے گا باقی یہ نفل اعتقاف ہوگا اگر مسنون اعتقاف ادا کرنا ہے تو اس کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یعنی بیسوے رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں اعتقاف کے لیے آ جانا پڑے گا تب اس کا جا کر یہ سنت اور مسنون اعتقاف ادا ہوگا ورنہ وہ نفل اعتقاف ہو جائے گا البتہ اعتقاف میں بیٹنے کا سواب اسے ضرور ملے گا پس اجازت دیجئے اپنے محضوان محمد فتح علم ندوئی کو پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کسی وجوک سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ